میرا نام سے تو کئی حفاظ رہا ہے میں ڈاؤن نون کا رہشی ہوں ویسے تو اکوانی صاحب کے بارے میں بھائی سب لوگوں نے آج کو بتایا ہے کہ ان کا کیسا قبلار ہے ان زمینوں کے معاملے میں اور ربول قاسم پرس کے معاملے میں بسیکلی وہ ایک مذہب کی اور لے کے اور یہ اپنا نون میں کلوار کر رہے ہیں ابھی تو تازی تازی تو میں آپ کو سلاتا ہوں جو ہمارے ساتھ آر ہوا تو اس سے پہلے آپ کو بداؤ کہ دو آلار سولہ سے لے کر دو آلار اکیس تک ہم نے تقریبا ڈیٹھ سو کنال آلازی ویڈاؤن نون میں خریداری کی جس میں ہماری جدی پشتی زمین بھی موجود تھی جب ہم خریداری کر چکے ہم نے کربار کے لیے زمینیں بھی ہر بدہ کربار کرتا ہے میرا بھی پاپٹی میں لے گیر کربار ہے اس کے بعد اس نے پانچ سے دس کنال زمین لے کے ہم نے ہم بھی زمین پر جب کام ندایا اس نے آکے انتظامیہ کے دروح کام بند کروا دیا کافی دفعہ ہماری درخواستیں گئی ہماری کسی بھی درخواستیں کبھی افیار اقبال میر کے اقلاب نہیں ہوئی اور اقبال میر کی تین سے چار افیار میرے اوپر اور میرے ساتھیوں کے اوپر ہو چکی ہے حالا کہ ہم مالک تھے کابس تھے زمین میں کسی قسم کا کوئی ایشوز نہیں تھا جب مسجد کے جو علماء تھے باقی سارے علاقے کے لوگ آئے وہ نے کہا کہ ہم نے یہ زمین جو ہے وہ مسجد کے لیے ہم نے یوز کرنی ہے ہمارا اس میں پرسنل انٹرسٹ کوئی بھی نہیں ہے تو ہم نے مسجد کا نام سن کے ان کا بغیر جس طرح انہوں نے ہمیں ایک پیسے معاملات کیے صدا کیا ہم نے ان کو زمین مسجد کی ڈاویں دے دی لیکن کچھ عصہ گزمے کے باوجود جب ہمیں پتا چلا کہ یہ مسجد کے نام پر زمین لے کے یو اینڈ آئی اگام کی ایک کمپنی ہے جس کے نام پر یہ زمین پرسنل کر رہا ہے اور یہ اپنا کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ کوئی اس قسم کے اپنا یا آگے کسی کو سیل کر رہا ہے اس طرح کہ اس کے محولات چاہ رہے تھے خیر ہم کیونکہ ان کے ساتھ ڈیل کر چکے تھے اس نے اس ڈیل کے مطابق اکتر کروڑ بیار ہمیں دینا تھا جبکہ اس نے تین کروڑ بیار دے کے اس کے بعد اس نے ہمارا اگریمنٹ جو ہے وہ اس پہ پایا تکمیل تکمیل بچایا انتظامیوں کے ثروب لاتو لیل سے کام لیتا رہا کبھی ایک دفتر ہم جاتے کبھی دوسرے دفتر جاتے مختصر یہ کہ انتظامیہ میں ہماری کوئی سنوائی نہیں کی اس بار پہ میرا ایک بار تھانہ نور میں اس کے ساتھ جگہ بھی ہو گیا جس میں ایک سو ساتھ اکولیا میں پولیس نے مجھے اور اسے اور اس کے ساتھیوں نے حوالات میں بھی بند کر دیا اب تقریباً آٹھ ماہ پہلے میں نے بھڑانا کے ایک بزرگ صدیق نامی بلشق سے ایک پندرہ کنال زمین لی جو کہ اس کے والد میں آن سے سو سال پہلے انیس سو تینتی میں خرید کی تھی جس کے ایک آغذاب یہ میلے پاس ہے یہ زمین جو کہ قیمتی اور روڑ کے اوپر تھی ہم نے اس زمین پہ کام لگانا شروع گیا کام لگایا اوپر سے میر اقبال صاحب اور اس نے ایک مذہب کے روپ پہ لوگوں کو اکسا کے کچھ بندے بیز دیئے وہاں پہ اور مرکی پل پولیس بھی آگئی جب ہم نے ساری بات کی سارے موقع کے دعا علاقے کے بندے آگئے بھئی انیس سو تینتیس سے اسے والد صاحب کا قبضہ ہے اور چالیس سال سے صدیق رامی شخص کا قبضہ ابھی تک موجود ہے تو آپ کس طرح انٹرفیر کروئے اس بات پر اس سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں کل دن کا اپنے دل کا ٹائم ہوا جب تھانے میں تو پتل چلا ایک گھنٹہ پہلے کہ ہمارے اوپر اف آئی آر ہوگئی ہے خیر ہم نے زماندے کا رکھائی ہم نے انکوری کرائی پٹواری سے ریپورٹ چلت بھی علاقے کے لوگ آئے پٹواری سے ریپورٹ کی ریپورٹ ہوئی پٹواری ہم اس پرچے میں سکھرو ہو گیا اور وہ پچہ خارج ہو گیا لیکن اس کے باوجود اب ہم جب بھی قوم لگاتے ہیں انتظامیہ آکے ہمیں رکتی ہے بار بار دخل اندازی کرتے ہیں حالانکہ اس میں اس کا کچھ آئی ہی نہیں صرف اور صرف بلیڈ ملیں اور یہ سارا کچھ اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں کسی طرح یہ سستے دام و زمین دے دیں اور وہ دربار کر لیں ہم کوئی کاربار نہ کریں ہم اجتے سے نکل جائیں تو آپ لوگ صحافی اور حضرات سے بزارش ہیں آپ ہماری آواز ہیں جب کوئی بھی ہماری آواز نہیں بنتا کئی بھی ہماری سروائی نہیں ہوتی تو ایک آپ ہی ہے جو ہماری آواز اٹھاتے ہیں میں آپ سے بزارش کروں گا اور شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ نے سب کی آواز اٹھانی ہے تاکہ ہم سب کے مسئلے مسائل جلد سے جلد اور حالوں اور کہ اس کی اصلیت کیا ہے وہ ساروں کی اصلیت سب کے سامنے حال دے کون یہاں پہ چور ہے کون یہاں پہ ترزم آفی ہے کون کس کو نوڑ رہا ہے کون کس کا حضرت استعمال کر رہا ہے تینکیو مینا